انڈ اپ ڈے ڈے آپ زمدار ہیں اگر اتنی ساری زمداریاں لینی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی سیلف جو اپ گریڈیشن ہے وہ ہونی چاہیے معاملہ فہم دیکھے نا سلیکہ شعر انٹیلیجنٹ ہیں جی وزڈم مختلف سکیلز ہر کام کو ہینڈل کرنا کا طریقہ اور سلیکہ آنا چاہیے آپ کو اور زیادہ جو نا آپ کے اندر ریزیلینٹ ریزیلینس ہونی چاہیے سو ڈیٹ کہ آپ بزنس میں جم کے کام کر سکیں مشکل نامسائد حالات کا سامنا کر سکیں تو لہذا بزنس کوئی فٹا فٹ سمجھ جانے والی چیز نہیں ہے زیادہ تر جو جوب پیشل ہو گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بزنس شاید کوئی چلاکی ہے بزنس شاید کوئی ٹرک ہے بزنس شاید کوئی کسی کو دھوکہ دینا ہے بزنس میں شاید کوئی ہشیاری چلاکی یہ کچھ نہیں ہے یہ ان کی ایک 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 ال تھنکنگ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ علیہ وبرکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروپٹی انٹی بھی جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں بزنس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بنیادی چیزوں کو مندے نظر رکھیں بزنس سیکھنے کی چیز ہے نئے لوگ ہوتے ہیں نئے بچے ہوتے ہیں وہ ان میں ایگو بڑی ہوتی ہے ان میں ڈسین میکنگ جو ہے اس میں بڑی جو ہے نا وہ پرابلم ہوتے ہیں ان میں کمیونکیشن کے ایشوز ہوتے ہیں ان میں یہاں سے دماغ سے کلیرٹی نہیں ہوتی اگر آپ اپنے آپ کے ساتھ کلیر ہوں گے نا زندگی کے اندر تو آپ کو تمام دنیا کے اندر حقیقت سامنے نظر آ جائے گی آپ کو کہیں جا کے پوچھنے کی ادھو در کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کلیر ہوں گے تو جیسے پانی ہے نا پانی جب شفاف ہوتا ہے نا تو پانی کے نیچے جو پتھر ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں اور اگر مڈی پانی ہوگا نا تو اس میں آپ کو کچھ نظر نہیں ہے گدلہ نظر آئے گا اس کی مثال یہ ہے کہ اگر آپ پیور ہوں گے نا تو آپ کو ہر چیز نظر آ رہی ہوگی اور آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ اس کے اندشے ہیں یہ اس میں چیلنجز ہیں یہ اس میں پرابلم ہیں اور یہ اس میں وسف سے یا مسائل ہو سکتے ہیں تو اپنا پہلے آپ جو ہے نا تذکیہ اپنا کرنا ضروری ہے کاروبار میں آنے سے پہلے کیونکہ کاروبار کے اندر تمام ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے امپلائی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے وینڈڑ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے آپ کو کچھ چیز گروسری کچھ فرام کرنے والی مال فرام کرنے والی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ٹھیک ہے نا کسی کی کوئی ذمہ دار نہیں اگر اتنی ساری ذمہ داریان لینی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اپنی سیلف جو اپگریڈیشن ہے وہ ہونی چاہیے معاملہ فہم ٹھیک ہے نا سلیقہ شعار انٹیلیجنٹ ہیں جی وزڈوم مختلف سکلز ہر کام کو ہینڈل کرنا کا طریقہ اور سلیکہ آنا چاہیے ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا آنا چاہیے سچویشنز کو ہینڈل کرنا آنا چاہیے تو اس لیے ضروری ہے کہ جلدی نہ کریں غلطی لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پیسہ بہت ہے کاروبار میں تو کاروبار میں آنے پھر اس پیسے کے لیے آپ پہلے کیا آپ کوالیفائی بھی کرتے ہیں کہ نہیں ادروائز آپ کے بعد جو بھی پیسہ ہوگا بزنس میں کھولیں گے ختم ہو جائے گا پانچ سال کے بعد نائنٹی پرسنٹ بزنس بند ہو جاتے ہیں یہ دنیا بھر کا ڈیٹ ہے پاکستان میں تو شاید دو سال کے بعد ہی بند ہو جائیں کیونکہ یہاں تو مہنگائی بہت جاتا ہے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو عمران خان کے دور میں بہت بڑا بزنس لفظ بن گیا تھا یہ جملہ بن گیا تھا آپ تو کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ سیریس ہی نہیں ہے پاکستان کے لیے کوئی کے باہر جا رہا ہے تو یہ نیگٹیف سائن اس کی وجہ یہ ہے کہ والی وارث ملک کا کوئی نہیں ہے کسی کو پتہ نہیں ہے ہر حکمران طبقے کے اندر جو بندہ گساو ہے اس کے ایک ویسٹرڈ انٹریسٹ ہے جس کو واش کرنے کے لیے کام کر رہا ہے اوپر حصہ دیتا ہے آدھا حصہ خود کھاتا ہے تو یہ لوگ ہیں جو کہ ملک دشمن ہیں لہٰذا آپ اس ایسے انوائرمنٹ کے اندر جو بزنس میں آئیں گے تو اور چیلنجز بہت زیادہ ہوں گے آپ کو اور زیادہ جو نا آپ کے اندر ریزیلینٹ ریزیلینس ہونی چاہیے سو دیٹ کہ آپ بزنس میں جم کے کام کر سکے مشکل نامسائد حالات کا سامنا کر سکے تو لہٰذا بزنس کوئی فٹا فٹ سمجھ جانے والی چیز نہیں ہے اسے پروسس اس پروسس کو اڈاپٹ کیجئے اپنے اندر وہ سکیلز وہ ایبیلٹیز وہ ساری چیزیں پیدا کیجئے اپنے آپ کو منوائیے اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آئیے پھر آپ کو بہت موقع ملے گا زندگی سو میٹر کی ریس نہیں یہ میرہ تھن ہے آپ کے پاس بہت ٹائم ہے لہٰذا جتنے بھی وہ سوال ہیں جو آسان ہے جو حل کرنے ہیں پہلے وہ کر لیں اس کے بعد آپ بزنس میں آئیں میں آپ کو ڈسکراج نہیں کر رہا میں آپ کو انکراج کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ سمجھیں کہ جیسے سب کچھ حلوہ ہے ایسا نہیں ہے بہت توجہ سے چیزوں کو کرنا پڑے گا تب جا کے چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے بزنس کا مائنڈ سیٹ پیدا کیجئے بزنس کا ایک خاص فلوسفی ہے اس کو ایڈیپٹ کیجئے بزنس باعصول ہونے کا نام ہے بزنس کمیٹمنٹ والا انسان ہونے کا نام ہے بزنس آنسٹی کے ساتھ کرنے کی چیز ہے تو یہ ساری اپنے اندر سچ بولنا یہ ساری اپنے اندر پیدا کیجئے پھر بزنس میں آپ بہت کمائیں گے زیادہ تر جو جاب پیشہ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بزنس شاید کوئی چلاکی ہے بزنس شاید کوئی ٹرک ہے بزنس شاید کوئی کسی کو دھوکہ دینا ہے بزنس میں شاید کوئی ہشیاری چلاکی یہ کچھ نہیں ہے یہ ان کی ایک 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 ال تھنکنگ ہے یہ بیمار سوچ ہے بزنس امانداری کا نام ہے بزنس کرنا بلکل ویسے کرنے کی چیز ہے انہوں کا پیسہ کے ساتھ مال لے کے مختلف جگہوں پہ جاتے تھے بیچ کے پیسے کما کے ان کو لاکے دیتے تھے اور اپنا جو بھی شیئر ہوگا وہ لیتے ہوں گے بزنس اسی طرح کرنے کی چیز ہے کہ چیز کے ایپ بھی بیان کریں خوبیاں بھی بیان کریں ٹھیک ہے نا تو یہ کچھ تجاویز ہیں جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور یہ کام کرنے کے ہیں جو بھی کر گیا وہ کوالیفی کرے گا اور کام یا وہ گا پروپٹین ٹیوی دیکھنے گا بہت بہت شکریہ